ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ عاشق تو اپنی جان اتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے وہ تو ہائے بھی نہیں کرتا مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عاشق لا وارث ہے یا عاشق جو ہے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح تہتے کیا جائے تو ایک طرف سے یعنی بے دردی کے ساتھ ان لوگوں پہ گولیاں چلائی گئیں حالانکہ ہزار طریقے ہیں اور بھی مجمع کو منتشر کرنے کے ہزار طریقے ہیں اور بھی اس مسئلے کے حل کے اور یہ رمضان میں بلکل اندہ دھن جو نشہ اقتدار تھا اس کی وجہ سے یہ کروایا گیا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو افسران بیوٹی پر تھے وزارت داخلہ اس کے کارندے وزیر آزم تک جس کا جتنا حصہ بنتا ہے ان کو کٹہرے میں لائے آجائے یعنی فیض آباد یا اب یہ ایسا نہیں کہ اتنا سستہ ہے اہل سنت کا خون کہ جب بھی کوئی اٹھے گولیاں چلائے اور لوگوں کو شہید کر دے اور اس کے بعد کوئی کسی کا پرسانے حال نہ ہو لوگ تو اپنے جانوروں کے خون کا بھی حساب لیتے ہیں تو یہ جاندار ہیں اور ایماندار ہیں اور ان کے لحاظ سے اب کسی طرح کا کوئی عداد و شماری نہیں جو زخمی تھے وہ بھی آئے روز شہید ہو رہے ہیں اور جو پہلے شہید ہو چکے ان کے لحاظ سے بھی معاہدے کی اندر ان کا تذکرہ تک ہی نہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے ان کو کس نے کس انداز میں شہید کیا اب وہ اگر فورسز پر کسی نے حملہ کیا تو حکومت ان کو تلاش کرے وہ کون تھے وہ چور تھے وہ ڈاکو تھے وہ کوئی دشتگرد تھے وہ کوئی اپنے معاملات سیدھے کرنے کے لیے گس آئے تھے اہل سنت کا تو دامن بلکل صاف ہے ہرگز کسی دشتگردی کے ساتھ اہل سنت کا تعلق نہیں یہ تو سرکار کے متوالے درود پڑتے شامل تھے لبیک کی صدائیں لگا رہے تھے یہ پر امن تھے یہ نہتے تھے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور یہ تو صرف ایک فرض نبھانے کے لیے کہ سرکار کی محبت کہ ہم اس وقت وارث ہیں روح زمین پر ایک فریضہ نبھانے آئے ہوئے تھے اور انہیں تہتے کر دیا گیا اب حساب ہونا چاہیے ان مجرموں کا کہ جنہوں نے ان پر گولیاں چلائیں اور اگر حساب نہ ہوا جیسے وہ فیض آباد کے شہیدوں کا نہ ہوا تو اس طرح یہ مسلسل سینے چلنی ہوتے رہیں گے خون بہتا رہے گا اور عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لا وارث سمجھا جائے گا کہ یہ جتنے بھی ان کو معاذ اللہ بھون دیا جائے ان کے پیچھے کوئی نہیں اور ان کا کوئی ہم سے حساب لینے والا نہیں تو اس بنیاد پر ہمارا حکومتِ وقت سے مطالبہ ہے کہ جہاں جہاں شہادتیں ہوئی ہیں وہاں جن کی ڈیوٹی تھی اس کے لحاظ سے کیونکہ فوٹیج بھی موجود ہیں گواہ بھی موجود ہیں تو آخر انسانی جان ہے اور مومن کی جان ہے اور عاشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے ہیں تو ان کے لحاظ سے ضرور تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں جلیاں والا باغ بنایا گیا کس لیے یعنی سیدھی گولیاں ماری گئیں اور عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہتیک کیا گیا اور پھر یہ ہے کہ اب کتنے زخمی ہیں جو میشہ کے لیے معذور ہیں اپاج ہیں ان کی زندگی ساری ایسے ان کو زخم لگے کہ وہ معذوری میں ہی گزاریں گے تو حکومتِ وقت پر یہ بھی لازم ہے کہ تمام شہداء کے جو ورساہ ہیں اور تمام جو زخمی ہیں ان کی مالی مدد کی جائے اگرچہ وہ نہیں مانگ رہے لیکن یہ فرض بنتا ہے ریاست پر کہ ریاست کے جو حکومت تھی ان کی طرف سے ظلم ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ اتنے اپاج ہو گئے زخمی ہو گئے اور اتنی جانے چلی گئیں ٹھیک ہے وہ تو شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے لیکن پیچھے کے جو معاملات ہیں اس کے لحاظ سے بھی ان کی دیکھ بھال ضروری ہے ان کی ایف آئی آریں کٹی جائیں موسیقی موسیقی موسیقی